حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی عوسی آزم شاخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو اللہ تعالی نے انبیاء اور اولیاء کی ارواح مقدسہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بھیجا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارش مجید کے پاس پہنچے تو اس کو بہت اوچا پایا جس پر چڑھنے کے لیے سرحی کا ہونا ضروری تھا تو اللہ تعالی نے میری روح کو وہاں بھیجا میں نے سرحی کی جگہ اپنے کندھیں رکھ دیئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر اپنے قدم مبارک رکھنے کا ارادہ فرمایا تو رب تعالی سے میرے بارے میں دریافت کیا رب کریم ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اس کا نام عبدالقادر ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ ختم النبیین نہ ہوتے تو تیرے بعد اہدہ نبوت انہیں عطا ہوتا تو تیرے بعد اہدہ نبوت انہیں عطا ہوتا اس پر آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا پھر سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں تو ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائے کہ ان میں اور ریت میں فرق نہ رہی